شہر بغداد دار الخلافہ سے نوے میل دور شہر کوفہ میں ایک بڑھا تجربہ گاہ میں بیٹھا بری طرح کھانس رہا تھا ارد گرد کے میزوں پر آلات اور مختلف صفوس سے بھری شیشیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہ کئی مسودوں اور دستاویز میں گھرا ہوا تھا کئی مرتبانوں میں محلول، عدویات اور کشید کردہ اتریات ترتیب سے رکھے ہوئے تھے ان سب پر مقصوص نام چسپا تھے وہ نام جس کے معنوں سے بس وہی واقف تھا اسے خود بھی ان ناموں کو لکھ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ سب کچھ اس کے حافظے میں محفوظ تھا اس کے ہاتھوں کا رنگ مختلف کیمیائی تجربوں سے اڑ چکا تھا کئی جگہ جلنے کے نشانات بھی نمائی تھے وہ مختلف بھاپوں اور گیس سے بھرے ماحول میں اپنے پھیپڑے گلا رہا تھا آنکھوں میں تھکن صاف دکھائی دیتی تھی اور بھمیں بغور دیکھنے پر ہی نظر آتی تھی باہر گلی میں اباسی حکومت کے چکنے محافظ پہرات دے رہے تھے وہ ان کی موجودگی میں خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا جبکہ حقیقت میں وہ اس کی حفاظت پر معمور نہ تھے بلکہ اس کی نگرانی پر مقرر تھے اس کی جان بخش دی گئی تھی صرف اس لیے کہ اس کی زندگی بھر کی کامیابیاں اور خدمات قابل تحسین تھی اس کی عمر اب 81 برس کے قریب ہو چکی تھی وہ ایک سیاسی قیدی تھا جسے حارون رشید کے حکم پر نظر بند کیا گیا تھا وہ محض اس بات پر خوش تھا کہ زندہ اور محفوظ ہے کیونکہ وہ تحقیقی کام آخری سانس تک سرانجام دینا چاہتا تھا یہی تحقیق اور تجربے اس کی زندگی کا حاصل تھے اس کھانستے ہوئے بھوڑے کا نام جابر بن حیان تھا جسے یورپی ماہرے کیمیا میں جیبر کے نام سے شہرت ملی ناظرین جابر بن حیان کی زندگی کیسی گزری ان کو حکومت نے نظر بند کیوں کر رکھا تھا اور جابر بن حیان کی سونا بنانے کی خواہش کا کیا ہوا اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں ناظرین جابر بن حیان عرب کے جنوبی حصے یمن کے ایک قبیلہ بنوزاد کے فرد تھے ان کے خاندان کے لوگ یمن چھوڑ کر کوفہ میں آباد ہو گئے اس شہر میں ان کے والد احمد حیان کی اتر کی دکان تھی یہ وہ زمانہ تھا جب بنو امیہ کے مظالم کے رد عمل کے طور پر ان کی جگہ بنو عباس کو تخت خلافت پر لانے کے لیے عالم اسلام کے دور دراز گوشوں میں ایک منظم تحریک شروع ہو چکی تھی ایران کا صوبہ خوراسان اس تحریک کا سب سے وڑا مرکز تھا خوراسان کے مشہور شہر توس میں اس تحریک کے کارکنان سب سے زیادہ سرگرم تھے یہی زمانہ ہے جب جابر بن حیان کے والد احمد حیان اس تحریک میں شامل ہوئے اور کوفہ میں اپنی اتر کی دکان چھوڑ کر خوراسان کے شہر توس میں منتقل ہو گئے اس شہر میں جابر بن حیان سات سو اکیس عیسوی میں پیدا ہوئے لیکن ابھی ان کی ولادت کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ان کے والد کو حکومت کے خلاف بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اس طرح جابر بن حیان بچپن میں ہی یتیم ہو گئے ننے جابر اور ان کی والدہ ایک اجنبی ملک میں بے یار و مددگار رہ گئے اسی لیے ان کی والدہ انہیں اپنے ساتھ یمن لے گئی اور وہاں ایک قبیل بنوزاد کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگی اس طرح ان کی ابتدائی زندگی ننحال میں گزری یہاں انہیں ایک لائک استاد کی سرپرستی حاصل ہو گئی جس کا نام حربی الحمیری تھا یہاں جابر بن حیان نے قرآن پاک کے علاوہ ریاضی اور دوسرے علوم کی بھی تعلیم حاصل کی ابھی جابر کم عمر ہی تھے کہ کوفہ کے باہر دہات میں اپنے خاندانی رشتہ داروں کے ساتھ بھیج دیے گئے اور ان کے بچپن کے بقیہ دن یہیں گزرے زندگی گزرتی چلی گئی اور جب جابر جوان ہوئے تو آپ کوفہ آ گئے یہاں کا ماحول علمی تھا وہ اس ماحول سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا مدرسے میں داخل ہو کر مروجہ تعلیم حاصل کی جب جابر کی عمر چوبیس برس کی تھی تو وہ تحریک جس کی خاطر ان کے والد احمد حیان نے اپنی جان قربان کی تھی وہ کامیاب ہونے لگی جس کی وجہ سے بنو امیہ کمزور ہونے لگے اور خلافت اباسی کا آغاز شروع ہوا جابر بن حیان کی طبیعت میں تلاش و جستجو کا مادہ بہت زیادہ تھا انہیں سونا بنانے کی دھن سوار ہوئی انہوں نے اپنی تجربہ گاہ کا آغاز کیا سونا بنانے کی دھن اور نئے تجربات نے جابر کے شوق کو مزید اوبارا انہوں نے علم کیمیہ پر بہت سے تجربے کیے ان کا گھر تجربہ گاہ بن گیا تھا وہ ہمہ وقت نئے نئے تجربوں میں مصروف رہتے تھے اس لگن نے انہیں علم کیمیہ کا موجد بنا دیا جابر کے متجسس ذہن و دماغ نے بہت سی نئی چیزیں اجاد کی اور اس فن میں وہ بہت مشہور ہوئے یہاں تک کہ ان کی شہرت بغداد تک جا پہنچی حارون الرشید کے دوسرے وزیر جافر نے جابر کو بغداد بلایا اور وہ چند سال تک بغداد ہی میں مقیم رہے اسی دوران متعدد بار خلیفہ حارون کے دربار میں باریابی کا شرف بھی حاصل ہوا بغداد میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے علم کیمیہ پر جو کتاب لکھی وہ حارون رشید کے نام کی بعد ازہاں حارون رشید سے بہت کچھ انام و اکرام لے کر کوفہ واپس آ گئے اور یہاں کیمیائی تحقیقات اور تصنیف و تعلیف میں مشغول ہو گئے جابر بن حیان کا مطالعہ بہت وسیع تھا انہوں نے یونانی زبان پر بھی عبور حاصل کیا وہ اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یونانی زبان سے براہ راست علم حاصل کر کے اسے عربی زبان میں منتقل کیا اگرچہ جابر کی تحقیق کا اصل میدان کیمیہ تھا لیکن ان کی بعض مشہور تصنیفات دیگر علوم پر بھی مشتمل ہیں جابر کے مجموعہ تصنیف کا تعلق دنیا اسلام میں علوم کی تاریخ سے ہے کیمیہ گری، علم نجوم، علم سہر، علم خواس، موسیقی، علم آداد اور علم الحروف ان کے بہترین موضوعات تھے ان تمام علوم میں ایک بنیادی خصوصیت یہ نظر آتی ہے کہ اسلام کے باطنی اسرار و رموز کو یونانیت، فیسا غورس کے فلسفے، مشرقی کیمیہ گری اور مشرقی بعید کے عوامل اناثر سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے جابر بن حیان کے زمانے میں کیمیہ کی ساری کائنات محوسی تک محدود تھی یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے کم قیمت دھاتوں مثلا پارے یا تانبے کو سونے میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور جو لوگ اس کوشش کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے تھے وہ محوس کہلاتے تھے جابر بن حیان اگرچہ یہ یقین رکھتے تھے کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی تحقیقات کا دائرہ اس کوشش رائے گاں سے کہیں زیادہ وسی تھا وہ کیمیہ کے تمام تجربات مثلا حل کرنا، فیلٹر کرنا، کشید کرنا، عمل تسعید سے اشیاء کا جہر اڑانا اور کلماؤ کے ذریعے اشیاء کی کلمے بنانا وغیرہ ان سب سے واقف تھے اور یہی وہ نمائع اصاف ہیں جن کے باعث ان کا شمار قدیم زمانے کے ممتاز سائنس دانوں میں ہوتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کیمیہ میں سب سے ضروری شئے تجربہ ہے جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پہ نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے پس اگر تم کیمیہ کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربوں پر انحسار کرو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو ایک کیمیہ دان کی عظمت اس بات میں نہیں کہ اس نے کتنا کچھ پڑھا ہے بلکہ اس بات میں ہے کہ اس نے کیا کچھ تجربے کے ذریعے ثابت کیا ہے ناظرین جابر بن حیان ہما وقت کسی نہ کسی سوچ اور تجربے میں مصروف رہتے جابر بن حیان نے اپنے علم کیمیہ کی بنیاد اس نظریے پر رکھی تھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندک اور پارا ہیں مختلف حالتوں اور مختلف تناسب میں ان دھاتوں کے اجزائے ترکیبی ملنے سے دیگر دھاتیں بنتی ہیں ان کے خیال میں دھاتوں میں فرق کی بنیاد اجزائے ترکیبی نہیں بلکہ ان کی حالت اور تناسب تھا جابر بن حیان قرآن امبیق نامی ایک آلہ کے موجد تھے جو کہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا ہے اور مرقب سے اٹھنے والی بخارات کو نالی کے ذریعے آلہ کے دوسرے حصے میں پہنچا کر تھنڈا کیا جاتا ہے یوں وہ بخارات دوبارہ مایہ حالت اختیار کر لیتے ہیں کشیدگی کا یہ عمل حاصل کرنے کے لیے آج بھی اس قسم کا آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے ناظرین جابر بن حیان نے کیمیہ کی کتب کے علاوہ اقلدیس کی کتاب ہند سے بطلیومس کی کتاب کی شرحیں بھی لکھی ہیں منطق اور شائری پر بھی رسالے تصنیف کیے اس سب کے باوجود بھی جابر مذہبی آدمی تھے اور امام جعفر صادق کے پیروکار تھے ان کی تحریر میں دو سو سے زائد کتابیں شامل ہیں جابر بن حیان کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاتینی کے علاوہ دیگر یورپی زبانوں میں بھی ہو چکا ہے تقریباً نو سو سال تک کیمیہ کے میدان میں وہ تنہا چراغ تھے اٹھارویں صدی میں جدید کیمیہ کے احیاء سے قبل جابر کے نظریات کو ہی حرف آخر خیال کیا جاتا تھا بطور کیمیادان ان کا ایمان تھا کہ علم کیمیہ میں تجربہ سب سے اہم چیز ہے انہوں نے عملی طور پر دنیا کو دکھایا کہ کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے صرف متعلے اور علم کے علاوہ خلوص اور تجربہ بھی ضروری ہے کیمیہ کے میدان میں جابر کے کارنامے دنیا کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں ان کا بچپن تنگ دستی اور پریشانیوں میں گزرا لیکن ان ناساز حالات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی محنت قابلیت اور ذہانت سے سائنس میں وہ مقام حاصل کیا جو اس زمانے میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا علم کیمیہ کے اس موجد نے آٹھ سو سترہ عیسوی میں وفات پائی کسرت تجربہ و مطالعہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہو چکی تھی امریکی پروفیسر فلپ کے بقول کیمیہ گری کے بے سود انہماک نے جابر سے ان کی آنکھیں چھین لی لیکن اس حکیم اور عظیم دانشور نے کئی چیزیں دریافت کی اور اصل کیمیہ کی بنیاد رکھی اس کا گھر تجربہ گاہ بنا ہوا تھا ناظرین علم کیمیہ کی دنیا میں اس مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کو رہتی دنیا تک خوبصورت الفاظ میں یاد رکھا جائے گا موسیقی